اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین حضرات ہمارے یوٹیوب چینل امام الدین اوفیشیل میں آپ حضرات کا خیر مقدم امید ہے اللہ رب العالمین کی ذات سے آپ اچھے ہوں گے اور دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو اچھا رکھے میں اس موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ حضرت یہ شابان کا مہینہ لگ گیا ہے اور شابان کے مہینے کی فضیلتیں کیا ہیں تو دیکھئے شابان کے مہینے کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سرکار کی پیاری بیوی ہیں وہ روایت کرتی ہے اس حدیث پاک کو میں کہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ آپ شابان کا پورا مہینہ روزہ رکھتے ہیں یعنی سرکار رمضان میں تو روزے رکھتے ہی تھے رمضان سے پہلے جب یہ شابان کا مہینہ آتا تھا تو سرکار پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے اکثر انہی کات دن کبھی چھوڑ بھی دیتے تھے لیکن اکثر روزہ رکھے روزے سے رہا کرتے تھے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ آپ شابان کے مہینے میں اکثر روزے رکھتے ہیں پورا مہینہ آپ روزہ رکھتے ہیں تو آقا روزے تو رمضان میں فرض ہے اس مہینے میں آپ اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نرشاد فرمائے عائشہ یہ روزے میں اس لیے رکھتا ہوں کہ اس مہینے میں ایک رات ایسی آتی ہے کہ اس رات میں اللہ رب العالمین پورے سال انتقال کرنے والوں کے نام لکھ دیتا ہے پورے سال میں جو انتقال کریں گے وہ اس رات میں نام لکھ دی جاتے ہیں عائشہ میں اس لیے روزے رکھتا ہوں تاکہ جب میرا نام لکھا جائے تو میں روزے کی حالت سے رہوں اس لیے میں یہ روزے رکھا کرتا ہوں دیکھیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ روزہ رکھ رہے ہیں شابان کے مہینے میں تو نصرکار کا روزے رکھنا یہ بتاتا ہے کہ یہ مہینہ بڑا مقدس مہینہ ہے بہت اللہ کی برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اس مہینے میں تو لہٰذا آپ کو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر پورا مہینہ نہ رکھ رکھیں تو کم سے کم ایک دو تین چار پانچ دس کچھ روزے تو رکھیں تو آپ یہ اہد کر لیجئے کہ انشاءاللہ اس شابان کبھی نہ چلا ہے ہم اس میں روزے رکھیں گے دو چار چھے روزے رکھیں اور رسول اللہ کی سنت پر عمل ہوگا اور اللہ کو یہی ادا پسند آگئی تو قسم اللہ کی جتنے کام بگڑے ہوئے ہیں سب بنتے ہوئے نظر آئیں گے اس لیے اس شابان کے مہینے کی عظمتوں کو پہچانے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شابان کے مہینے کو بڑی عبادت اور ریاضات کے ساتھ دیزارہ ہے اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو عمل خیر کی توفیق عطا کرے استغفر اللہ ربی من کل زمبیں واتب علی وما علینا ادھر بلاو